اسلام علیکم اب ہم تاریخ میں سفر کرتے ہوئے گیاروی صدی ایسفیم پہنچ چکے ہیں یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی آزمائش اور انتہان کا دور تھا گیاروی صدی کے اوائل میں سلطان محمود غزنبی نے جو کارنامہ ہندوستان میں انجام دیئے تھے اور مسلمان سلطنت کو مشرق کی طرف ہند میں داخل کر دیا تھا ان کے انتقال کے بعد ان فتوحات کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا غزنبی سلطنت پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں سلطان محمود کے بعد ان کی اولاد نے غزنبی سلطنت تو کچھ عرصہ جاری رکھا لیکن اوورال پوری مسلمان ملت میں یہ انتہائی آزمائش اور خطرے کا وقت تھا یہ وقت ہے کہ ہم پوری مسلمان ملت پر جو گیاروی صدی میں قائم تھی ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں اور سپین سے لے کر آکسس تک سینٹرل ایشیا تک جس حالت میں مسلمان تھے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیں سات سو گیارہ عیسویں کے بعد جب مسلمانوں نے سپین پرشیہ اور سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کی تھی گیاروی صدی کے درمیان میں یہ پہلا موقع آیا تھا تقریباً دھائی سو سال کے بعد کہ جب مسلمان ملت پر تھکن کے آثار نمائے ہو گئے تھے اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ وہ تمام فتوحات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی کہ جو مسلمانوں نے اتنا خون بہا کر حاصل کی تھی مسلمان ملت کے اس وقت تین بڑے بڑے سینٹر آف گرائوٹیز بن چکے تھے ایک طرف مسلمانوں کا مرکز سپین میں تھا دوسری طرف مصر میں ایک فاطمی خلافت قائم ہو چکی تھی اور تیسری طرف بغداد میں اباسی خلافت اپنی جگہ پر موجود تھی مسلمانوں کے یہ تین بڑے بڑے سینٹر آپس میں اختلاف بھی شدید رکھتے تھے آپس میں جنگیں بھی ان کے ہوتی تھی اور ناعتفاقی اور بے برکتی کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کو اب یہ سجائی دینے لگا کہ شاید ملت اسلامیہ کے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا جا سکتا ہے جن پر مسلمانوں نے پچھلے کئی سو سال میں قبضہ کیا تھا یہ ایک انتہائی خطرناک دور تھا اور اس قسم کی خطرناک صورتحال سے مسلمانوں کو پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا اتنے عمومی اور مجموعی طور پر سپین میں یا اندلوسیہ میں جو مسلمانوں نے امیت خلافت قائم کی وہ اپنے تقریباً دھائی سو اور تین سو سال پورے کرنے کے بعد زوال پذیر ہو چکی تھی اور سپین میں تواف الملوکی کا یہ عالم تھا کہ اس خلافت اسلامیہ کے تیرہ یا چودہ صوبے تمام اپنی اپنی جگہ پر ازادی دیکلیئر کر چکے تھے تیرہ یا چودہ ریاستے بن گئی تھی ان کے اپنے اپنے بادشاہ تھے اپنی اپنی حدود تھی اور یہ آپس میں شدید اختلاف اور جنگوں میں مصروف تھے اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے سپین کے شمال میں جو عیسائی ریاستے موجود تھیں یہ ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے اس تواف الملوکی کے دور کو عربی میں بھی تائفہ کہا جاتا ہے یا انگلیش میں تائفہ سٹیٹس یا تائفہ کنگز کے نام سے اس دور کو اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے یہ تقریباً دس سو اکتیس کا دور ہے کہ جب سپین میں اندلوسیہ کی خلافت اسلامی کے تباہ ہونے کے بعد یہ آوارگی پھیل چکی تھی اور سپین میں عیسائیوں کو پہلی دفعہ یہ نظر آنے لگا تھا کہ مسلمانوں کے اس باہمی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ایک ایک ریاست کو ہڑپ کیا جائے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو آئیبیرین پیننسولا سے نکال باہر کیا جائے جو دو بڑی عیسائی ریاستیں کوسٹیلز اور ایراغون کی آئیبیرین پیننسولا کے شمال میں موجود تھی انہوں نے آپس میں ری گروپ کرنا شروع کیا اور ایک شخص الفانسو کے نام سے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی کاروائیوں کا آغاز کیا آہستہ آہستہ وہ نیچے بڑھتا آیا اور سب سے بڑی مسلمان ریاست تولیڈو پہ اس نے قبضہ کر لیا سپین کو ہم یہی پہ روکتے ہیں اب آتے ہیں تھوڑا سا مشرقی افریقہ کی طرف نوردن افریقہ میں مراکو کے علاقے میں ایک نئی مسلمان ریاست جنم لے رہی تھی جن کو مرابطون کہا جاتا ہے مرابطون غیر معمولی نیک درویش اور صالح حکمران تھے اور ان کا امیر یوسف بن تاشفین تھے بنیادی طور پر مرابطون کا مقصد سہارا افریقہ مغربی افریقہ میں اور سنیگول وغیرہ کی علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا اور جہاد کرنا تھا مراکش کا شہر جو آج آباد ہے وہ یوسف بن تاشفین نے آباد کیا یہ وہی لوگ تھے جن کی قوم نسلاً بربر تھی اور تاریخ بن زیاد کی اولادوں میں سے یہ لوگ تھے اور ان کا رہائش کا مقام اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھئے تو وہی ہے کہ جہاں سے تاریخ بن زیاد کشتیوں میں بیٹھ کر جبرالٹر یا جبل التاریخ کے آبنائے کو پار کر کے سپین میں داخل ہوئے تھے تو مسلمان دنیا میں اس وقت مرابطون کی ریاست سپین سے سب سے زیادہ نزدیک تھی اور ان کے بڑے گہرے روابط بھی موجود تھے سپین میں ایک تو بربر ہونے کے نہ تھے اور دوسرا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی تمام تر تجارت جو سپین سے مسلمان دنیا کی ہوا کرتی تھی وہ انہی مرابطون کی حکومت اور بحری راستوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی یوسف بن تاشوین اپنی حکومت کو افریقہ میں مستحکم کر رہے تھے اور ایک شاندار ریاست کی بنیاد ڈالی جیسے عرض کیا کہ جو مرابطون کے نام سے مشہور ہوئی اسی دور میں باقی مغربی افریقہ مسلمان تھا مگر مصر میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک اور ریاست قائم ہو گئی تھی جس کو فاطمی ریاست کہتے ہیں موسیقی فاطمی خلافت مصر میں کافی عرصے پہلے قائم ہو چکی تھی مسلکن یہ شیعہ مسلک تھے نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دونوں طرف جو سنی علاقے اور سنی مسلمان حکمران تھے ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں چلا کرتی تھے یہ فرقہ واریت نے پہلی دفعہ مسلمان امت کو اندر سے نقصان پہنچانا شروع کیا تھا اس تمام فتوحات کے بعد جب سے مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا تھوڑا آگے آئیے تو شام کی طرف عباسی خلافت اور پھر بغداد میں عباسی خلافت کا پورا محکم مرکز قائم تھا عباسی خلافت کیونکہ سننی تھے لہذا ان کی فاطمی خلافت کے ساتھ جنگیں بھی چلتی تھی آپس میں فتنہ دوانیا ریشہ دوانیا اور ایک دوسرے کے خلاف سادشے اور مہمات کا سلسلہ ایک ایسا جاری تھا جس نے پوری امت مسلمہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا اگر پرشیہ کی طرف جائیں تو غزنویوں کی امپائر اب وہ اروج اس میں باقی نہیں رہا تھا اور یہ چھوٹے ہوتے ہوتے افغانستان اور ان ہند کے علاقوں پر قابض تھے جن پر محمود غزنوی نے قبضہ کر لیا تھا مگر ان کے مغرب میں ایک اور مسلمان حکمران یہ بھی ایک ترک ڈائنسٹی تھی جو بہت تیزی سے اروج پا رہی تھی ان کو سلجوک کہتے تھے سلجوکوں کا علاقہ آج کے ایران ماوراون نہر خوراسان اور یہ تمام وہ علاقے جو آگے بڑھ کر آرمینیا اور آزربائیجان کے آس پاس کے تھے ان تمام علاقوں کو سلجوک حکمران فتح کرتے چلے آ رہے تھے ان کا پہلا سربراہ جس نے یہ ڈائنسٹی قائم کی تھی تغرل بے خلیفہ اباسی کا وفدار تھا اپنی بیعت خلیفہ اباسی کو دیتا تھا اور یہ وہ تلوار تھی کہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے بے نیام کی تھی تغرل بے کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا علاپ ارسلان محمد اس کا اصل نام تھا ترکی میں علاپ ارسلان کا مطلب ہے ایک دلیر اور غیرتمند شیر چونکہ وہ ایک بہت ہی بہادر شخص تھا اور اپنی پوری قوم میں ایک شیر دلیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو تاریخ میں بھی اس کا یہی نام علاپ ارسلان کے نام سے مشہور ہو گیا علاپ ارسلان کی حکومت آکسس سے لے کر دریائے فراد تک قائم تھے ادھر روم میں بائزنٹائن حکمران رومانوس ابھی تک اپنی حکومت پر پوری طرح قائم تھا جو آج کے ترکی کے علاقے ہیں آناتولیا اور یہ اس کے آس پاس کے سارے علاقے رومان ایمپائر کے تحت تھے یعنی اس وقت اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھئے تو ترکی اور ایران کے درمیان جو سرد آج بنتی ہے یہ مسلمانوں اور رومانز کے درمیان کی سرد بن گئی تھی ایران کی طرف علاپ ارسلان کی حکومت تھی اور ترکی کا سارا علاقہ آناتولیا اور ایشیا مائنر یہ رومان ایمپائر کے تحت تھا اباسی خلافت بغداد میں قائم تھی خلافت فاطمی قاہرہ میں مرابطون نورت ایفریکہ میں اور سپین میں توائف الملوکی اور تائفہ کینگز اپنی جگہ پر تھے اور عیسائی نورت سے کوشش کر رہے تھے ان کو باہر نکالنے کی یہاں پر ذرا سا عیسائیوں کی سٹریٹیجی بھی ڈسکس کرنی ضروری ہے جب یہ مسلمان ملت میں اس قدر تواف الملوکی اور کمزوری اور باہمی اختلافات چاہے وہ فرقہ ورانہ بنیاد پر تھے یا آپس میں ایک دوسرے کی سلطنت میں سے حصہ نکالنے کے لیے یہ اتنے عروج پر پہنچ گئے تو عیسائیوں کو بھی یہ موقع ملا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک کمپریہنسیو ملٹری سٹریٹیجی ڈیویلپ کریں عیسائیوں کا پلان یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ڈبل پنزر کیا جائے قسطنطنیہ کی طرف سے لے کے ایشیا مانر میں ان کی فوجیں داخل ہوں گی اور آگے بڑھتی بڑھتی مسلمانوں کو وہ اپنی سردوں سے باہر نکالیں گے اور پیشے تک دھکے لیں گی دوسری طرف فرانس اور یورپین پاورز جو ویسٹن یورپ کی تھی وہ سپین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو آئیبرین پیننسولا سے نیچے دھکا دے کہ افریقہ میں نکال دیں گی ان دونوں ایکسس پر سائملٹینیسلی کام کرنا شروع کر دیا تھا عیسائی دنیا نے ان مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس وقت افریقہ سے لے کر آکسس کے درمیان مسلمان دنیا جس انتشار کا شکار تھی وہ ایک اچھا موقع فراہم کر رہا تھا عیسائیوں کو کہ پہلی مرتبہ کئی سو سال میں مسلمانوں کے خلاف ایک کمپرہنسیو ریسپانس ڈیولپ کر سکیں یہی کمپرہنسیو ریسپانس آگے جا کے سلیبی جنگوں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے لیکن اس پر ہم بعد میں آئیں گے اس خطر راک موقع پر اللہ تعالیٰ تائید غیبی سے مسلمان ملت کو دو تلواریں دو ایسے غازی دیتے ہیں کہ جو مشرق اور مغرب میں عیسائیوں کے اٹھتے ہوئے سیلاب کو روک دیتے ہیں یہ دونوں مجاہد ایک جو افریقہ میں تھا یوسف بن تاشفین اور دوسرا مشرق میں ایران کی سمت علپ ارسلان امت مسلمہ کے جلیل قدر مجاہدین میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی جنگی خدمات کے نتیجے میں کئی سو سال تک مسلمان ملت کو اپنے آپ کو یکجہ کر کے شیرازہ بندی کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا موقع مل گیا علپ ارسلان تقریباً دس سو چونسٹھ میں سلجوک تخت پر بیٹھتے ہیں اور ایک غیر معمولی سربراہ کی حیثیت سے مسلمان ملت کے سامنے آتے ہیں ان کے ایک بہت مشہور وزیر جنہوں نے تاریخ اسلام میں بہت نام کمایا وہ نظام الملک ہیں عالم اسلام میں ان سے بہتر ایڈمیسٹریٹر سٹیٹسمن اور بیوروکریٹ پیدا نہیں ہوا تھا اگر آج کل ہمارے علماء اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج جو ہمارے مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اس کی بنیاد نظام الملک ہی نے رکھی تھی اور انہی کے نام کی مناسبت سے ہمارے مدارس میں یہ درس جاری ہے سلطان علب ارسلان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا رخ بازنٹینیوں کی طرف کر لیا اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر آزربائیجان اور جورجیا کے علاقوں کو فتح کر لیا ان کی ان فتوحات سے پورے بازنٹائن ایمپائر میں پینک اور خطرے کی لہر دوڑ گئی اور یہ فیصلہ کیا جانے لگا کہ اب ایک بڑے بڑے لشکر تیار کیے جائیں جو ایشیا مائنر اور آناتولیا میں داخل ہو کر سلطان علب ارسلان کے خطرے کا مقابلہ کریں دوسری طرف یوسف بن تاشفین اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے نورٹ ایفریکہ میں اور ان تمام حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے جو کہ اندلوسیا میں برپا کیے جا رہے تھے مسلمانوں کو جب اندلوسیا میں شکست ہونا شروع ہوئی تو تمام بقیہ طائفہ والوں نے اپنی سلامتی کے لیے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف بن تاشفین کی طرف مدد کی درخواست کی جائے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویسٹرن تھیٹر آف آپریشنز کی بات کریں ہم سلطان علب ارسلان اور بازنسینی سلطانوں کے خلاف جو کیمپینز تھیں ان کے بارے میں تفصیلی بات کرنا چاہیں گے موسیقی 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 آئیے اس سے پہلے کہ ہم ویسٹرن تھیٹر آف آپریشنز میں بات کریں ان کے وار اوبجیکٹیو ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو بازنٹائن ایمپائر کیا اور سلطان علب ارسلان نے اپنے اپنے لیے تیہ کیے تھے بازنٹینیوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک لشکر جمع کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے مقبوضہ علاقے ازاد کرا جائیں آرمینیا اور جورجیا بلکہ براہ راست آگے بڑھ کر ایران اور اس کے بعد بغداد کی طرف پیش قدمی کی جائے اور خلافت اسلامیہ کا ہی مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور کمزوریاں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اب بازنٹینیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کی سلطنت کی جر سے ہی بیخکنی کر دی جائے لیکن سلطان علب ارسلان کے بارے میں انہوں نے سخت غلط اندازہ لگایا علب ارسلان کا اپنا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ جورجیا اور آرمینیا کو فتح کرنے کے بعد اناتولیا اور ایشیا مائنر میں داخل ہو اور تمام بازنٹینی مشرقی صوبوں کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جائے یہ دونوں غیر معمولی اوبجیکٹیو اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں دونوں سلطنتوں کا ایک حوریز تصادم ہوگا تقریباً ٹین سکسٹی ایٹ میں سلطان علب ارسلان نے اپنی فوجیں بازنٹائن کے مغربی صوبے یعنی اناتولیا اور ایشیا مائنر جو آج کا ترکی ہے اس میں فوجیں داخل کر دیں اور آگے کی طرف پیش قدمی شروع کی تقریباً دو سال کے عرصے تک سلطان ان پورے علاقوں میں بازنٹینی فوجوں کے ساتھ جھڑپیں کرتے رہے اور ان کی طاقت کا اندازہ کرتے رہے اور اپنی فوج کو تربیت دیتے رہے کہ بازنٹینی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اپنے آپ کو کس طرح منظم کیا جائے بلاخر جو کانسٹینٹائن رومانوس جو ایمپرر تھا کانسٹینٹینوپل کا وہ بزاتے خود ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر باہر نکلا اور ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے منزکرٹ جو آرمینیا کے پاس آج کے مارڈن ترکی میں ایک جگہ ہے وہاں کے میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تقریباً دو لاکھ کا لشکر یورپ حتیٰ کہ ویسٹن یورپ تک کی فوجوں کے افراد موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ترک جنگجو بھی تھے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عیسائیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا بہت بڑی تعداد میں آرمینینز مرسنری فوجیں ترک اور اس کے علاوہ رومن آرمی بزاتے خود تقریباً دو لاکھ کا ایک بہت بڑا لشکر جو اس سے پہلے کبھی رومانوس نے جمع نہیں کیا تھا سلطان علی پرسلان کے مقابلے پر مینزکرٹ میں جمع ہوا سلطان علی پرسلان اس دو لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں صرف پچیس ہزار مجاہدین کو لے کے نکلا اس کے ساتھ منجنیق تھی لیکن تمام تر دستے بنیادی طور پر ترک کیویلری تھی اس جنگ کے بارے میں خود مغربی مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ یہ بائزنٹائن ایمپائر کے لیے بھی ایک فیصلہ کون جنگ تھی اس کا نتیجہ اگر رومنز کی فتح کی صورت میں نکلتا تو تمام ایران خوراسان اور بغداد مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا اور اگر اس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلتا تو تمام ایسٹرن رومن پروونسز اناتولیا ایشیا مائنر اور آج کا دلیب ترکی یہ تمام مسلمانوں کے پاس آ جاتا اور مسلمانوں کی سرحدیں بزاتے خود قسطنطنیہ سے جا ٹک راتی ہیں دونوں فوجوں کے لیے سٹیکس بہت زیادہ تھے اور کوئی بھی شکست اپورڈ نہیں کر سکتا تھا سلطان علیہ پرسلان نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پیس ٹرمز رومنز کی طرف بھیجی لیکن اس کو اپنی تعداد پر اتنا تکبر تھا کہ اس نے ان کو مسترد کر دیا اس کے بعد جنگ کی تیاری شروع ہوتی ہے موسیقی 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 جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں تو سلطان نے اس سے پہلے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اپنی فوجوں کے دو انتہائی طاقتور دستوں کو رائٹ اور لیفٹ فلانگ پر چھپا دیا اور میدان جنگ بھی ان کو بیچ میں لے کے نہیں آئے جب رومن فوج مسلمانوں کے قلب پر حملہ آور ہوتی ہے اور شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس موقع پر سلطان نے اپنے رائٹ اور لیفٹ فلانگ سے اپنے ریزرف دستوں کو دشمنوں کے رائٹ اور لیفٹ فلانگ پر حملہ کرنے کا حکم دیا حملہ غیر متوقع بھی تھا اور شدید بھی اس کے نتیجے میں رومن فوج کا رائٹ فلانگ بلکل شیٹر ہو کے رہ گیا اور لیفٹ فلانگ بھی دباؤ میں آیا لیکن اس کے دوران ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے جس نے لڑائی کا پانسہ تقریباً مسلمانوں کے حق پر پلٹ دیا جو رومن دستوں میں ان کے ساتھ آنے والے ترک مرسنری موجود تھے انہوں نے سلطان علپ ارسلان کی فوج میں اپنے قبیلے والوں کو اپنے رشداروں کو پہچان لیا اور این میدان جنگ میں اپنی لائلٹیز تبدیل ہو گئیں اور وہ تمام ترک مرسنری جو رومنز کی طرف سے لڑ رہے تھے وہ مسلمانوں کی صفوں میں آگئے اس غیر متوقع ڈیولپمنٹ سے آرمینین فوج جو رومنز کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی اور صرف رومن فوج باقی رہ گئی جو چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ چکی تھی اب جنگ کا پاسہ پوری طرح پلٹ چکا تھا سلطان نے اپنے کیولری دستوں کو حکم دیا کہ تمام فرار ہونے والے رومنز اور آرمینینز کو کچل کے رکھ دیا جائے اس قدر کمپلیٹ سلوٹر ہوا کہ ایک بھی رومن فوج کا شخص زندہ نہ بچ سکا سوائے چند ایک لوگوں کے جو قید کر لیے گئے بزاتے خود رومن ایمپرر رومنوس مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا بلکہ ایک عام معمولی سپاہی نے اس کو پکڑ کر سلطان کے حضور پیش کیا رومن بادشاہ کے گرفتار ہونے کی داستان بھی ایک انتہائی عجیب و غریب ہے اس کو جس سپاہی نے گرفتار کیا وہ انتہائی نحیف و نازک اور ایک کمزور ناتوان شخص تھا جنگ پہ جانے سے پہلے مسلمان وزیر نظام الملک نے اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کو لے جانے کا کیا فائدہ لیکن جب اس نے خوب شور و پکار کی تو نظام الملک نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا کیا تم ہمیں رومن بادشاہ گرفتار کر کے دے سکتے ہو اس تنز کے بعد اس کو اجازت دے دی گئی کہ یہ میدان جنگ میں جا کے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر سکے اور قدرت کا کرنا یہی ہوا کہ رومن بادشاہ کو اسی ناتوان اور مسکین شادی خان نے گرفتار کر کے علا پرسلان کے سامنے پیش کیا یہ قدرت کا ایک عجیب مزاق تھا سلطان علا پرسلان کے سامنے جب رومن اس کو پیش کیا گیا سلطان نے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے تین دفعہ ہلکے ہلکے مکے دے کے کہا کہ کیا تم کو میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے صلاح کر لو دیکھو اب تمہارا انجام اللہ نے کیا کر دیا رومن اس نے اسے یہ کہا کہ اب مجھے تنز کرنا بند کرو مجھے بتاؤ تم میرے ساتھ اب کیا سلوک کروگے سلطان نے اسے پوچھا کہ اگر تم مجھے گرفتار کرتے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تو رومن اس نے کہا کہ یا تو میں تمہیں قتل کر دیتا یا تمہیں بیزت کر کے قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھوماتا اور اس کے علاوہ کوئی رستہ میں نہ اختیار کرتا سلطان نے اس سے پوچھا اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا تو اس پر رومن ایمپریر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے قتل کر دوگے یا بغداد میں مجھے تم گھدے پر بٹھا کر بیزت کروگے اور اس بات کی میں امید نہیں کرتا کہ تم مجھ سے فدیہ لے کر مجھے ازاد کر دوگے اس کے جواب میں علب ارسلان اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سب سے زیادہ سخت ہے میں تمہیں رہا کر دوں گا اس بات پر مشہور مورخ گبن بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ سلطان علب ارسلان نے جو سلوک اپنے اس بدترین دشمن کے ساتھ کیا وہ بڑی سے بڑی عالی تہذیبوں کو بھی اخلاق کا درس دیتا ہے سلطان علب ارسلان کا کیریکٹر اور کردار یہی تھا کہ اس کے دشمن بھی مجبور تھے کہ اس کی تعریف کریں اس کے بعد امن کی شرائط تیہ کی گئی اور امن کی شرائط رومن امپائر کے لیے اتنی حتک آمیز اور توہین آمیز تھی کہ مگر وہ مجبور تھے کہ ان کو قبول کریں تمام فوج رومن امپائر کی مشرقی صوبوں میں تباہ کی جا چکی تھی ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھی کہ تمام وہ شرائط جو سلطان علب ارسلان ان کے سامنے رکھتے ہیں ان کو قبول کر لیں یہ بزاتے خود کافی تھا رومن کے لیے کہ بادشاہ کی جانبخشی کر دی گئی تھی جو منزکرٹ کی جنگ کے بعد امن کی شرائط تیہ کی گئی ان کو بھی سن لیجے ان شرائط کے مطابق پندرہ لاکھ دینار سلطان علب ارسلان کی خدمت میں پیش کیے جانے تھے تمام رومن فوجیں سلطان علب ارسلان کے ڈسپوزل پہ تھی کہ جس طرح چاہیں وہ اس کو استعمال کریں رومن ایمپریر کی بیٹی سلطان کے بیٹے کے نکاح میں آنی تھی تمام بڑے بڑے قلعے جو ایسٹن رومن ایمپائر میں تھے وہ سلطان علب ارسلان کو ملنے تھے اور یہ امن کا معاہدہ پچاس سال تک قائم رہنا تھا یہ شرائط رومن ایمپائر اور رومن قوم کے لیے اس قدر شرمناک تھی اور ان شرائط میں سلطان علب ارسلان کا جلال بھی ظاہر ہوتا تھا جب سلطان نے رومن ایمپریر کی جان بخشی کی تھی تو یہ کہا تھا کہ میری سزا تمہارے لیے بہت سخت ہوگی بات کے آنے والے واقعات نے بتایا کہ یہ واقعی سلطان کی یہ سزا رومن ایمپریر کیلئے بہت سخت تھی اس معاہدے کے بعد رومن ایمپریر کو عزت دی گئی اس کو خلط پہنائی گئی اس کو زادرہ دیا گیا اور سپاہیوں کو ایک دستہ اس کے ساتھ کیا گیا جو اس کو حفاظت سے کانسٹنٹینوپل پہنچا دے لیکن اس کے کانسٹنٹینوپل پہنچنے سے پہلے ہی ان شرائط کی اطلاع روم پہنچ چکی تھی پوری قسطنطنیہ میں بغاوت برپا ہو گئی اور سلطان علب ارسلان کے اس دستے کو روانہ کرنے سے پہلے ہی قسطنطنیہ میں رومن ایمپریر کیلئے بھی اس کو ڈپوز کر دیا گیا اس کا تختہ الٹ دیا گیا جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا اور حتیٰ کہ اس کو اندھا کر کے جیل میں بھیج دیا جہاں قرص حصے کے بعد یہ ہلاک ہو گیا جب ان ساری باتوں کی اطلاع سلطان علب ارسلان کو پہنچتی ہے تو وہ سخت جلال میں آتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے رومنس کے ساتھ کیا تھا وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے اور سلطان کو پورا اختیار ہے کہ ایسٹن بائزنٹائن پروونسز میں داخل ہو کر پسطنطنیہ تک کے تمام علاقوں کو فتح کر لیں اس کے بعد سلطان اپنی فوجوں کو بائزنٹائن سلطنت میں داخل کر دیتے ہیں اور تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بزاعت خود پسطنطنیہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں موسیقی سلطان علف ارسلان کے ایک جنگی جنگجو ایک رہنما ایک جنرل ایک سٹیٹسمن اور ایک سٹیٹیجس ہونے کا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی انہوں نے میدان جنگ میں نہیں ہاری اور امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے ایک رومن ایمپریر کو زندہ گرفتار کیا تھا گبن جو معروف تاریخدان ہے وہ بیٹل آف منزکرٹ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے بعد سے رومن ایمپائر کا زوال شروع ہو جاتا ہے گو کہ اس کے بعد بھی تین چار سو سال تک رومن ایمپائر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے لیکن اس کی آب و تاب اس کے بعد کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکی جتنی اس شکست سے پہلے تھی دوسری طرف سلطان علپ ارسلان نے ایشیا مائنر اور ٹرکی کے وہ تمام علاقے فتح کر لیے جو آگے جا کر مسلمانوں کے اروج کا مرکز بننے والے تھے ترک تلواریں بہت طویل عرصے سے امت مسلمہ کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی سلطان علپ ارسلان بھی اس خوبصورت تسبیح کے دانوں میں ایک مضبوط دانہ تھے سلطان علپ ارسلان کے بعد یہ علاقے عثمانی ترکوں کے لیے کھول دیا جاتے ہیں جو آگے جا کے خلافت عثمانیہ کی بنیاد انہی علاقوں پر رکھتے ہیں جو بیٹل آف منزکرٹ کے بعد علپ ارسلان نے کھول دیا تھے تاریخ اسلام کی عظیم ترین جنگوں میں جنگ منزکرٹ کا شمار ہوتا ہے اور عظیم ترین غازیوں میں علپ ارسلان کا تقریباً اس کیمپین کے ایک ڈیر سال کے بعد ماوراون نہر کی ایک کیمپین میں سلطان علپ ارسلان ایک قیدی کے ہاتھوں خنجر کے وار سے زخمی ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں ان کی قبر پر مرف کے پاس جہاں کے قبر واقع ہے ابھی تک ہی قطبہ لگا ہوا ہے کہ تم میں جو شخص نے سلطان علپ ارسلان کا عروج دیکھا تھا آج وہ جان لے کہ وہ اس مٹی کے نیچے سو رہا ہے ترکمانستان جو آج کا جدید ملک ہے اس نے سلطان علپ ارسلان کو ایک نیچنل ہیرو کی حیثیت دی ہوئی ہے حتیٰ کہ جو بارہ مہینے ہیں سال کے اس میں اگست کے مہینے کا نام تبدیل کر کے علپ ارسلان رکھ دیا گیا ہے ترک قوم کے لیے سلطان علپ ارسلان عظیم ترین ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں امت مسلمہ کے لیے بھی یہ ایک ایسے غازی ایک ایسے بتل جلیل ہیں جنہوں نے اس وقت امت کی عبرو کی حفاظت کی کہ جب بغداد تک مسلمانوں کو رومن سے خطرہ ہو گیا تھا اناتولیہ فتح کرنے کے بعد سلطان علپ ارسلان نے جس شہر کو اپنا مرکز بنایا وہ قونیا ہے آج بھی وہ قونیا ترکی میں جو شہر قائم ہے اور مولانا جلال الدین رومی کے نسبت سے بہت مشہور ہے جلال الدین رومی اسی رومن بائزنٹائن امپائر کے مشرقی صوبے میں ہونے کی وجہ سے رومی کہلاتے ہیں سلطان علپ ارسلان کی سلجوک ڈائنسٹی اس کے بعد بھی مسلمانوں کی خدمت کرتی رہی ان کا بیٹا ملک شاہ ایک مجاہد کی حیثیت سے امت مسلمہ کے محافظ تلوار کی حیثیت سے سامنے رہا یہ بیٹل آف منزگر اور اناتولیہ پہ سلطان علپ ارسلان کی فتح بنیاد بنتی ہے اگلے کرسیٹ کے شروع ہونے میں لیکن اس پر ہم آگے بات کریں گے اس وقت ہم اپنی توجہ ویسٹن تھیٹر آف آپریشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پر یوسف بن تاشفین اندلس کی طرف پیش قدمی کرنے کے تیاری کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ اندہ بات کریں گے موسیقی